موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں ایک اور صفت وہ یہ کہ وہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں سورة الزاریات میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ کہ وہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور صبح کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے تھے یعنی یہ اللہ رب العالمین کے وہ مومن بندے ہیں رحمان کے بندے ہیں جن کی صفت اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ وہ راتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اور یاد رکھیے راتوں کی عبادت میں انسان کو زیادہ مزا آتا ہے اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک تو ریاکاری کا شائبانی ہوتا ہے کیونکہ انسان اکیلا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے تو وہ ریاکاری سے بچتا ہے اسی طرح تنہائیوں میں بندہ اللہ کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو سکتا ہے یعنی کوئی اور ہے نہیں اس کے آس پاس بات کرنے کے لئے یا اسے دیکھنے کے لئے تو وہ اللہ رب العالمین سے مناجات کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتا ہے اسی لیے حدیث میں رات کی عبادت اور بالخصوص نماز تحجد کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی ہو اللہ کو یاد کر کے وہ رویا ہو اسی طرح ابن عاشور رحمہ اللہ کے اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سجدے کو قیام پر مقدم کیا ہے یعنی پہلے سجدے کا ذکری کیا پھر قیام کا ذکری کیا کہ سجدہ زیادہ فضیلت والا ہے سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا قرب سے حاصل ہوتا ہے جسے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربیہی وہوا ساجدون فاکفر الدعاء کہ وہ حالت جس میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم سجدے کی حالت میں دعا مانگو تو یہ سجدے کو اسی لئے مقدم کیا گیا کیونکہ یہ اللہ کی قربت کا سب سے زیادہ ذریعہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو اس پر تعریف بھی کی گئی یہ اللہ رب العالمین نے پریون کی تعریف کیا لہذا یاد رکھی مومن بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں میں اور آپ نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنا چاہیے اس کی پابندی کرنی چاہیے یقینا یہ عجر کا ذریعہ ہے اور بہت زیادہ عجر اللہ رب العالمین نے اس پر بیان کیا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا مسجد میں بھی سترے کی ضرورت ہوتی ہے یا مسجد میں نہ ہو خالی کھلی جگہ پر سترے کی ضرورت ہوتی ہے تو دیکھیں بے شمار روایات ایسی ہے جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سترہ جو ہے مسجد میں بھی ضروری ہے سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ کی وہ پہلی روایت جو ہم نے دو تین درس پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ستون جس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا وہ وہیں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا ابو مسلم آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسی ستون کو سترہ بنا کر کے اسی ستون کے سامنے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت انظ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحباؤں کو دیکھا ہے کہ جب مغرب کے ادان ہو جاتی تو وہ ستونوں کی طرف دوڑتے ہیں اور ستونوں کو سترہ بنا کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے تو دیکھیں یہ لوگ بھی مسجد ہی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھئے چاہے مسجد ہو چاہے کھلا میدان ہو ہر جگہ سترہ انسان کو بنانا چاہیے حتیٰ کہ یہیہ بن کثیر کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو مسجد حرام میں دیکھا کہ وہ ایک لاتھی گاڑ کر کے اس کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سترے کے تعلق سے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا احتمام کریں ایک تو یہ کہ جو صفت اللہ رب العالمین نے مومنین کی بتائی ہے ان صفات کو اختیار کریں اسی طرح سے جو ہے سترے کا سختی سے احتمام کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاقید کی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری جو ہے نئے پروگرامز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں